اسلام علیکم ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت زیادہ عید مبارک ہو ہماری طرف سے عید گزر گئی ہوگی اور اچھی گزر گئی ہوگی آپ کی تو آج ہم بات کرتے ہیں گیری کرسٹن پہ گیری کرسٹن نے پاکستانی ٹیم کا کچھا چھٹا کھول کے جو ہے نا وہ پی سی بی کے حوالے کر دی اپنی پوری ٹیم کی فائننگ جو ہے نا اس نے دے دی ہے جتنے اس نے پاکستانی ٹیم کے ساتھ میچز کھیلے ہیں بھائی صاحب جو اس نے پاکستانی ٹیم کی فائنڈنگ دیا اس میں پاکستانی ٹیم کو اس نے بزار میں ننگا کر دیا پاکستانی ٹیم کے ایسے ایسے کان نکال کے اس نے سامنے رکھے ہیں جس پہ پہلے اب ہم یقین نہیں کرتے تھے اب بینگے کوچ ان کی بات پر ہمیں یقین کرنا پڑے گا کیونکہ الٹرنیٹلی وہی بندہ ذمہ دار ہے کیونکہ کوچ ٹیم کا ہیڈ وہی تھا اس کے اوپر تمام ذمہ داریاں آئی ہیں کہ ٹیم پرفارم کیوں نہیں کر پائی کس وجہ سے ہم جو ہے نا سپر ایٹ میں نہیں جا پائے بہت سارے سوال جو ہے نا وہ گری کرسٹن سے کیے جائیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سپر اوور میں فخر زمان کو دوسری شائیڈ پر کھڑا کیا گیا تھا اس نے فیس نہیں کیا تھا اس پر بعد میں کہا کہ یہ گری کرسٹن کا فیصلہ تھا کہ افتخار کو سامنے کیا جائے تو بھائی صاحب یہ ساری چیزوں کا الٹرنیٹی جو آپ اس نے دیتا ہے اس نے پورا کچھا چھٹا کھول کے پوری دستاویز بنا کے پی سی بی کو دے دی ہے اس نے کہا بھائی صاحب یہ دستاویز آپ آپ کی مرضی ہے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اگر مجھے کوچ رکھنا ہے تو پھر یہ کام ہوگا جتنا وہ سٹرکٹ اور بتتمیز اس معاملے میں ہیں اتنا تو پی سی بی کو لگ بتا گیا ہوگا پی سی بی کو بھی چیننڈ ہو گیا ہوگا کہ بھائی صاحب کوچ رکھنا کس کو ہے اور کوچ کہتے کہ اس کو ہے اس نے جو چیزیں نکال کے دی ہیں وہ بہت شرمناک ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب فٹنس کے لیول میں یہ بہت کوئی تھکے ہوئے آدمی ہیں ان کی فٹنس کا لیول بہت ڈاؤن ہے کئی سالوں سے پاکستان کا یو یو ٹیسٹ نہیں ہوا آپ کھلاڑیوں کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں جب آپ کی فٹنس ہی نہیں ہوگی تو آپ کا اگریشن ہی فیلڈ میں نظر نہیں آئے گا جب آپ کا اگریشن ہی نظر نہیں آئے گا تو آپ پرفرم کیا کریں کہ ہم سیدھے رن آؤٹ چھوڑ رہے ہیں کیچ ہم چھوڑ رہے ہیں شارٹیں ہم سے نہیں لگ رہے ہیں رن ہم سے نہیں بن پا رہے ایک سو ساتھ کا آئرلینڈ کی خلاف انصابور کرتے ہوئے ہمارے داندو پسینے آگئے جو ہمیں میچ دلیری کے ساتھ جیتنا چاہیے تھا وہ شاید ہم اپنی بزدینی کی وجہ سے اس کٹیگری میں آ کر بھی اس کو بھی پتہ نہیں ہم نے اپنی کوالیفائی رونڈ کے لیے ایسا کھیلا یا کیا یہ ساری چیزیں وہ بات کی بات ہیں لیکن فٹنس پہ اس نے بڑا کھرا سوال کرا کیا اس نے کہا بھائی صاحب فٹنس جو ہے نا ان کی کوئی نہیں ہے یہ فٹنس کے معاملے میں بلکل ویلے ہیں دوسرا اس نے کہا بھائی صاحب کہا ہے کہ ان میں سکل تو ٹکے گی نہیں ہے جتنی دیر سے یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کون سی شارٹ کب کہاں کھیلنی ہے اپنے فخر زمان کو دیکھ لیجئے شداب خان کو دیکھ لیجئے آزم خان کو دیکھ لیجئے اماد وسیم کو دیکھ لیجئے کہ ورڈ کپ میں جب ہمیں چھے کی رن ریٹ پہ چاہیے تھے پاروور چھے رن تو اس نے کس طرح کی شارٹس کھیلی وہ سب کے سامنے ہے جس طرح فخر زمان نے بال پڑھنے سے پہلے وکٹ سے باہر نکل کر شارٹ مارنے کی کوشش کی اور شارٹ گین پہ آؤٹ ہو گیا جس طرح شداب نے وکٹ چھوڑ کے شارٹ مارنے کی کوشش کی اور کیچ پنت کو دے بیٹھا تو یہ ساری چیزیں کنکلوڈ کی جائیں تو گیاری کرسٹن کی بات ٹھیک لگتی ہے اے فٹنس بھی کوئی نہیں ہے سکلز بھی کوئی نہیں ہے اور اتنی زیادہ کرکٹ کھیلتے ہوئے ان کو یہ نہیں پتہ کون سی بال کب کہاں کھیلنی ہے اور کیسے شارٹ کھیلنی ہے تقنیق سن میں ٹکے گی نہیں ہے یہ بس پتہ نہیں کہاں سے بھرتی کیوں لگتا کہ گلی ملے کی ٹیم ہے ان میں سکل نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے یہ چیزیں جب ہم کہتے تھے تو ہم پہ بھائی صاحب لوگ تنقید کرتے تھے بھائی صاحب آپ کو تو پتہ کسی چیز کا نہیں ہے ہم سے بہتر کون جانتا تو اب آپ کو گیاری کرسٹن نے بھی بتا دیا تو کائنٹلی یہ بات جو آپ ہمیں بتاتے تھے وہ گیاری کرسٹن کو بھی بتا دیں چوتھی بات جو ہے نا وہ سب سے زیادہ الارمیں گیا اس پہ پی سی بی کو فیل فور ایکشن لینا چاہیے اس کا جو بھی ذمہ دار ہے جو بھی اس کیٹاگری میں فٹ آتا ہے اس کو نکال باہر کریں پاکستانی ٹیم کی اس کے علاوہ بہتری کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ٹیم کو جائن کیا اس ٹیم میں اٹھکے کی یونٹی نہیں ہے ٹیم میں گروپنگ گیا ہے یہ اب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ٹیم میں گروپنگ ہے دو گروپ ہیں ایک اچھا شہین کا گروپ ایک ابابر کا گروپ اور شہین کے گروپ میں بہت ظاہر جو لگ رہا ہے وہ بندے زیادہ ہیں اس وجہ سے آپ آماد وسیم کی واپسی دیکھ لیں آمر کی واپسی دیکھ لیں اور آماد وسیم کی سپیشلی پرفارمس بھی انڈیا کے میچ میں دیکھ لیں اب وہ اس کو پردہ ڈالنے کے لیے کوئی بھی بات کریں وہ بے معنی ہوگی آپ کی پرفارمس بولتی اگر آپ کی پرفارمس نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی کہیں آپ مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کے بھی کہا دینا کہ نہیں میں اس کام میں ملوث نہیں تو لوگ یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی پرفارمس بول رہی ہے کہ آپ نے اس دن جان کے بشواشگات کیا آپ نے اس دن جان بوجھ کے کہ اچھی کرکٹ نہیں کھیلی سپیش کی اماد وسیم پر دکھ اس لئے زیادہ ہے کہ جس پوزیشن پر وہ آتا ہے اس نے آکے مہچ فینش کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے میڈل آرڈر میں اس کو رکھا اسی لئے ہے آپ کی ٹیم میں واپسی اسی شرط پر ہوئی تھی آپ کی پرفارمس سب کے سامنے بولنگ میں گو کہ آپ نے کچھ اچھا دکھایا مگر جس طرح کی بیٹنگ آپ نے کیا وہ ایک سوال یا نشان ہے اور وہ سوال یا نشان جب تک پاکستان میں کرکٹ کھیلی جاتی رہے گی آپ پر لگا رہے گا پانچواہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر ان کلپٹس کو ٹیم سے نکالا جن کی میں نے نشاندہی کی ہے تو ٹھیک اگر یہ سکل سیٹ کو بہتر کرتے ہیں تو ٹھیک نہیں تو ان سارے لونڈوں کو نکال باہر کریں اور پاکستانی کرکٹ کی حصے بہتر کوئی صورتحال ہو نہیں سکتی اگر آپ یہ مانیں گے تو میں کوچ رہوں گا نہیں مانیں گے تو جائے بھار میں میرے لئے کام اور آپ کو کوچ اور اگر گاری کرسٹن کی بات پر عمل کر لیا جائے تو پاکستان کی کرکٹ کی بہتری میں یقینی طور پر کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے تینکیو